اسلام علیکم سٹیٹ بینک پاکستان اور اس کے گورنر کے خلاف ایک بے منیاد مہم چلائی جا رہی ہے اور یہ جو پروپیگنڈا اروج پر پہنچ چکا ہے اس کے پیچھے پاکستان کی وہ اپوزیشن جماتیں ہیں جن کو ہمیشہ پاکستان میں سنسنی اور افرا تفری پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے سٹیٹ بینک کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آج کل ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں سے نائنٹی سیون پرسنٹ چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ ہیں وہ غلط فہمیاں ہیں انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے آج ایک زوم سیشن ایک طبیل ڈیڑھ گھنٹے کا یہ سیشن تھا اس کا احتمام کیا گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر صاحب کے ساتھ یہ سیشن ہوا اور ان کے جو ڈپٹی گورنر ہیں مرتضی سید صاحب وہ بھی موجود تھے سٹیٹ بینک کے اور بھی عالی عہد داران موجود تھے یہ سیشنز یوٹیوبرز کے ساتھ اور ڈیجیٹل میڈیا کانٹنٹ کریٹرز کے ساتھ زوم کے اوپر کیا گیا ڈیڑھ گھنٹے کا یہ سیشن تھا اور اس سیشن میں انتہائی آسان الفاظ میں انتہائی سخت سوالوں کے جواب دیئے مرتضی سید صاحب نے بھی اور رضا باکر صاحب نے بھی سات بڑی غلط فہمیاں ہیں جن کا جواب آج کے زوم سیشن میں ملا ہے مختصرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ غلط فہمیاں اس بارے میں پھیل چکی ہیں سب سے پہلی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ شاید سٹیٹ بینک آف پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے کوئی صدارتی آرڈیننس لایا جا چکا ہے یا لایا جا رہا ہے ایسا کوئی آرڈیننس نہیں لایا جا رہا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو طاقتیں دی جا رہی ہیں وہ ایک ترمیمی بل لائے جا رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر پھر وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جائے گا سینٹ کے اندر جائے گا یعنی جس طریقے سے عام قانون سازی ہوتی ہے یہ بھی اسی طریقے سے پارلیمنٹیرینز کے پاس بھیجا جا رہا ہے کوئی طاقت ایکسٹرارڈنری طاقت ابھی تک سٹیٹ بینک کو نہیں ملی یہ آرڈیننس نہیں ہے یہ ایک بل ہے اور یہ بل قومی اسمبلی میں لائے جا رہا ہے اس کے بعد یہ سٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے گا سینٹ میں جائے گا پوری ڈسکیشن ہوگی اس کے اوپر دوسری کیا یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ ہے یعنی اگر یہ کہا جا رہے کہ یہ آرڈیننس لایا گیا ہے کسی کو بتائے نہیں گیا یہ آرڈیننس تو ہے ہی نہیں یعنی میں دیکھ رہا تھا بہت بڑے بڑے جو عرستوں ہیں جو معیشت کو سمجھنے والے ہیں مفتہ اسمائل اور احسان اقبال جیسے لوگ پتہ نہیں سمجھتے بھی ہیں یا ایسے یا نہیں وہ بنایا ہوئے وہ بھی جان بوجھ کر ٹویسٹ کر رہے ہیں اس پوری چیز کو اور اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں غلط انداز میں یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ قومی اسمبلی میں لائے جا رہا ہے اس کی ہر ہر چیز کو پبلک کیا جائے گا جو بھی ترمیم ہو رہی ہے سٹیٹ بینک کے ایکٹ میں قومی اسمبلی کے ذریعے سے وہ سب میں جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سامنی لائے جائیں گے سامنے آئیں گی پبلک ہوں گی سارے ڈاکومنٹس اچھا پھر یہ بھی ایک اہم سوال ان سے کیا گیا ہے غلط فہمی ہے کہ شاید سٹیٹ بینک اپ پاکستان کا جو ایکٹ ہے جو قانون ہے اس میں یہ پہلی دفعہ کوئی ترمیم یہ حکومت کر رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے پانچ بار یہ ترمیم ہو چکی ہیں اس ایکٹ کے اندر انیس سو چورانوے سے لے کر اب تک اور سب سے آخری ترمیم جو ہوئی ہے وہ دو ہزار پندرہ میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کی ہے لیکن اب وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے اور یہ پروپیگنڈا اب حکومت کے حلاف کیا جا رہا ہے ایک جو اہم نکتہ یا غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ترمیمی بل لائے جا رہا ہے اس سے سٹیٹ بینک اپ پاکستان حکومت سے آزاد ہو جائے گا حکومت اس سے پوچھ گچ نہیں کر سکے گی یہ ایک غلط فہمی ہے جھوٹ ہے افوا ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بورڈ آف گورنر جو ہے سٹیٹ بینک کا وہ پندرہ لوگوں پر مشتمل ہے یہ پندرہ کے پندرہ لوگ حکومت کے وقت لگاتی ہے اور ابھی بھی یہ جو ترمیمی بل لائے جا رہا ہے اس میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ سٹیٹ بینک یہ بندے خود لگائے گی یہ حکومت کے لوگ ہوں گے حکومت کے تجویز کو نندہ ہوں گے حکومت کے اپوائنٹڈ ہوں گے یہ سارے لوگ پندرہ کے پندرہ انکلوڈنگ گورنر ڈپٹی گورنرز نیچے جو آٹھ میمبرز ہیں یہ سارے کے سارے حکومت کے اختیار میں ہوں گے ان کو لگانا اور ہٹانا اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلیٹی کو انہانس کیا جا رہا ہے اب گورنر سٹیٹ بینک یہ جو نیا کانون لائے جا رہا ہے اس کے تحت ہر سال قومی اسمبلی کو آ کر اپنی چیزیں بتائیں گے اپنی پرفارمنس بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں وہ اکاؤنٹیبل ڈائریکٹ ہوں گے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے سیشنز میں آ کر وہ پارلیمنٹیرینز کے سوالوں کے جواب دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ آ رہی ہے کہ کیا اس کی تجویز آئی ایم ایف نے دی یہ آئی ایم ایف سے انپوس کیا گیا ہے یہ جو ترمیمی بل لائے جا رہا ہے اور یہ جو طاقتیں دی جا رہی ہیں سٹیٹ بینک کو تو اس کا جواب ہے نہیں گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر صاحب اور ڈپٹی گورنر مرتضی سید صاحب کے بقول اور ان کی جو یہ جب آ رہا ہے ڈاکومنٹ اس میں بھی یہ لکھا ہوئے کہ یہ حکومت اور سٹیٹ بینک کی میوچل انڈسٹیننگ ہے اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ حکومت چاہتی ہے کہ اس طریقے سے ہو حکومت بہتر اور لانگ ڈام پالیسیز لانا چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ نئے قوانین لائے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک کے حوالے سے لیکن اس میں آئی ایم ایف کسی جگہ پر نہیں ہے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا احتساب نہیں ہو سکے گا سٹیٹ بینک کے گورنر کا ڈپٹی گورنر کسی کا بھی احتساب نہیں ہو سکے گا پوزیشن کی طرف سے پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو بہت زیادہ یعنی پھیلایا جا رہا ہے جان بوجھ کے ساری جزیں جانتے ہوئے بھی اس کا جواب یہ رضا باکر صاحب نے دیا کہ جو بورڈ ہے جو پندرہ لوگوں کا بورڈ ہے اس سے اپروول لینی پڑے گی اور اب پھر کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ تحقیقات کر سکتے ہیں اب بھی یعنی ایف آئی اے کرتی ہے نیپ کرتی ہے کرپشن کوئی بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے درخواست دے گا بورڈ کو بورڈ اپروف کرے گا اور مزے کی بات یہ ہے جو اکاؤنٹابیلٹی ہے ٹرانسپیرنسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فار ایک میمبر ہیں بورڈ میمبر ہیں ان کے خلاف درخواست آتی ہے کہ انہوں نے کوئی اختیارات کا داجائز استعمال کی ہے یا کرپشن کی ہے یا کچھ بھی کی ہے تو جب بورڈ میٹنگ ہوگی ان کے خلاف تحقیقات کی اجازت دینے یا نہ دینے کے حوالے سے وہ اس میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہوں گے بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کے خلاف جو الیگیشنز لگائے جا رہی ہیں آیا اگر ان میں کوئی حقیقت ہے کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر تو اجازت دے دی جائے گی ادروائز نہیں دی جائے گی اور اس کی بڑی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ یہ ہے جو سابق چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کی عدالت میں بھی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے نیاب کو بلا کے یہی بات پوچھے گئی تھی کہ آپ کسی کی ایک سادہ درخواست کے اوپر کسی بھی گورنمنٹ کے اہلکار کو کسی بھی عام اہم عزت دار شخص کو اٹھا کے آپ لے آتنے ہیں جب آپ اس کو اٹھانے جاتے ہیں تو اس کے پورے ادارے میں اس کے پورے خاندان میں اس کے پورے محلے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے جس طرح سے آپ اس کو بغیر تحقیقات کے یعنی پہلے تو آپ کی تحقیق ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو بندہ پکڑنا چاہیے آپ کسی کی درخواست پر پہلے بندہ پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد تحقیقات چرو کر دیتے ہیں تو یہ جو ایک غلط روایت ہے پاکستان میں کہ کسی کے خلاب بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز چلی گئی ہے یا خبر میں کوئی سٹوری اخبار میں کوئی سٹوری لگ گئی ہے بے شک وہ سٹوری قاضی فائز عیصہ صاحب نے جس طرح وہ سٹوری لی تھی وزیراعظم جو فنڈز دے رہے تھے ڈان اخبار کی غلط خبر کے اوپر تو اس طرح تماشا بن جاتا ہے اس بندے کا جس طرح وزیراعظم کا بنایا جاتا رہا اس کوٹ کے اندر اسی طرح اگر اس پورے بورڈ میں ڈپٹی گورنر گورنر سٹیٹ بینک کے خلاف کوئی چیز آتی ہے اور آپ اٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ جناب آئیں آپ کے حلاف ریفرنس دائر ہو گیا آکے انکوائری بھگتیں تو اس سے یک دم آپ کی سٹاک مارکیٹ آپ کی جتنی اکانومی ہے وہ ساری کریش کر جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ جہاں آپ انویسٹ کر رہی ہیں جو بوس آف تا بوسز ہے یعنی جو گورنر سٹیٹ بینک ہے یا ڈپٹی ہے اس کے خلاف جب انکوائری سٹینڈ ہو جائے گی بغیر تحقیقات کیے تو وہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اور جب اتنی یہ انسٹیویلٹی ہو انسکیورٹی ہو تو پھر گورنر سٹیٹ بینک کے مطابق لوگ کام کرنا نہیں چاہتے لوگ گھبراتے ہیں آپ کے بورڈ میں بیٹھنے کے لیے آپ کے لیے کام کرنے کے لیے اور جو لوگ انڈلج ہو بھی جاتے ہیں ریکروٹ ہو بھی جاتے ہیں وہ پھر کام نہیں کرتے چپ کسے باس اپنی تنقاہ لیتے رہتے ہیں اپنی سرویس پوری کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ ان کو طاقت دیتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں جو غیر ضروری مداخلت ہوتی ہے اس سے تو وہ لوگ بہتر انداز میں کام کرتے ہیں اب یہ جو بورڈ والا فیصلہ کیا گیا ہے یہ دنیا بھر میں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے انکواری سٹینڈ کرنی آپ بھیجیں سٹیٹ بینک کو اور سٹیٹ بینک اس بندے کو ہٹا کر تحقیقات کرے گا اور اگر آپ کی بات صحیح ہے تو آپ انکواری کر سکیں گے اس کے خلاف ہر طرح سے انکواری ہو سکے گی یہ کہنا کہ احتساب نہیں ہوگا انکواری نہیں ہوگی یہ غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آ رہی ہے غلط فہمی وہ یہ کہ سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس پورے جو یہ لائے جا رہا ہے اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے نہ آئی ایم ایف کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ صرف پاکستان میں لانگ ڈام پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور سٹیٹ بینک کو طاقتور بنانے کے لیے کیوں یہ ضرورت کیوں پیش آئی طاقتور بنانے کی پہلے بھی تو یہ طاقتور تھا پہلے اس کے جو مقاصد تھے وہ ڈیفائنڈ نہیں تھے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس نے ریگولیٹ کرنا تھا پوری ایکانومی کو اور جو اشاریے چل رہے ہوتے تھے ایکانومی کو اس کو وہی کاغذی انداز میں بس بنا کہ ہر تین مہینے بعد ایک ریپورٹ بیٹھ دینی ہے اور یعنی کوئی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے ایکانومی بہتر کرنے کے لیے ایک نوع میں گروتھ رکھنے کے لیے مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے کوئی اس طریقے کی چیز نہیں تھی لیکن اب اس میں جو سب سے واضح چیز لکھی گئی ہے وہ اس کے تین مقاصد ڈیفائن کیے گئے ہیں اس یہ جو ایکٹ کے اندر اور وہ یہ ہیں کہ مہنگائی کو قابو کرنا سب سے پہلا مقصد سٹیورٹ بینک اپ پاکستان کی ان تمام طرح طاقتوں کے بعد جو پہلا مقصد ہوگا وہ ہوگا مہنگائی قابو کرنا دوسرا ہوگا مالی استحکام اور تیسرا ہوگا معاشی ترقی فینانشل سٹیبلیٹی اس کے علاوہ مہنگائی کو قابو کرنا اور پھر ہوگا اکنومک گروت اور آج جو یہ سیشن ہوا اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ پہلے حکومتیں جو تھیں وہ شارٹ ٹم پالیسی بناتی تھیں اور اکثر الیکشن کے قریب آ کر ایک ایسی آرٹیفیشل ایک بوم دیا جاتا تھا جو بات میں پھر الیکشن کے فوری بعد بیٹھ جاتا تھا اور دوہزار سترہ اٹھارہ میں بھی وہی کچھ کیا گیا ہے وہ جو ڈار اکنومکس تھی جو آرٹیفیشل انداز میں ڈالر کے ریٹ کو ڈار صاحب نے کئی سال تک محدود کرنے کی کوشش کی اس میں اربون ڈالرز لگائے گئے اور پورے ملک کی اکانومی کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا گیا سٹیٹ بینک کو بار بار یہ کہا گیا کہ وہ نوٹ چھاپ کر مارکیٹ میں دیں اور سٹیٹ بینک جب بھی نوٹ چھاپ کر مارکیٹ میں لاتی ہے حکومت کو دیتی ہے اس سے بعد میں پورا نظام بیٹھتا ہے پوری اکانومی کو نقصان ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے اب ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ دھوکے سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کو فلیکسبل کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گروت پہ جہاں جانا چاہتا ہے نیچے آنا چاہتا ہے اوپر جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو کیا جا سکے آخر میں جو ہے وہ وہ ڈیپٹی گورنر اور گورنر صاحب نے حکومت کی تعریف کی بہت زیادہ تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ انتہائی سخت فیصلے جو پہلی حکومتیں کرنے سے گھبرا رہی تھیں وہ اس حکومت نے کیے ہیں اور اس کے اثرات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک اور بات بھی ڈسکس کی گئی کہ جو کوویڈ پچھلے ایک سال سے پاکستان میں آ رہا ہے اکانومی کو بہت بڑا ہٹ کیا ہے کی جو معاشی پولیسیز تھی جو سٹیٹ بینک کا کنڈکٹ تھا اس کی تعریف کی ہے آئی ایم ایف نے بھی ڈیورنگ کوویڈ تو یہ مختصر سیشن تھا یہ سات جو غلط فہمی ہے اس کے جوابات دیے گئی ہیں میں نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ایکانومی کو ویسے سمجھنا اور سمجھانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر یا ایدھر ہی کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کیونکہ جو ہے گورنر سٹیٹ بینک یا ڈپٹی گورنر سے یہ مزید سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور ان کے سوالات کے آپ کے سوالات کے جواب پوچھ کر آپ تک پہنچائے جا سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات